بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورس آئی اوپ کیا آپ اللہ کے فضل سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں جو ڈش بنا رہی ہوں وہ ہیں آلو اور چاول چاول اور انڈو کے سنیکس تو اس کے لیے میں نے حاف کے جی آلو لیے اور اسے بوہل کر لیے اور اسے ایسے کٹ لیا یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں نے یہ چاول لیے سفید پکے ہوئے چاول تین میں نے انڈے لیے اور اسے بوہل کیا ہے دو میں نے ہری مرچیں لیے اسے باریک کٹ لیا ٹو ٹیبا سپون کے قریب بیسن ہے ٹو ٹیبا سپون کے قریب یہ ہرا کٹا ہوا دھنیاں ٹو ٹو ٹیبا سپون کے قریب یہ کٹی ہوئی پیاز ہے باریک کٹی ہے میں نے پیاز ایسے انڈوں کے لیے کٹتے ہیں ایسے باریک ہے اور اس میں یہ مسالہ جاتے ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے نمک لیا ہاف ٹی سپون کے قریب حلدی پاوڈر ون ٹی سپون کے قریب یہ سرخ مرچ پاوڈر کوارٹر ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم میں نے یہ مسالہ لیا چاٹ مسالہ اور ون ٹی سپون میں نے لیا دھنیا پاوڈر تو اب میں اپنی ڈش بنانا سٹارٹ کرتی ہوں آلو میں نے ڈونگے میں ڈال لیا ہے اب میں اسے میش کروں گی آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ نئی اچھی سی ڈش سب سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو ملے کومنٹس بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں ہمیں اس میں رائز ڈالیں آلو اور چاول میش ہوگئے تو میں اس میں مسائل باکی دال رئیم میں سب چیزوں کا مکس کر رہی ہوں مسائل اٹمیس میں میں نے مکس کر لیا اب میں اسے کباب بناؤں گی اب میں سب سے پہلے اسے انڈہ لگا رہی ہوں انڈے کو میں نے پھینٹا اور اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال لیا تھا اب کرمز اچھے سے کرمز لگا لیا اسی طرح دوسرے کو پھر سب کو میں سے انڈہ اور کرمز لگا لوں گی آئل میں نے گرم کر لیا اب میں اسے فرائی کر رہی ہوں فلیم میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے دو میٹی سی طرح یہ پکتے رہیں گے اچھا سا کلر آگیا یہ دیکھیں اچھا سا کلر آگیا اسے بھی یہ بھی دیکھیں ہر طرف سے اچھا کلر آ رہا ہے بہت ہی پیارا کلر سب طرف سے اسے پلٹ پلٹ کے پکا رہی ہوں ساکہ ہر طرف سے اچھا گولڈن ہو جائے سریسٹی اور گولڈن پککے ریڈی ہو گیا خواہ ڈانی سی this ہا آگیا سا ویما chenep ہونے دیوں ڈی بہت اچھا کلر ہے اچھے پکے یہ بس دیکھیں آپ پکے تیار ہو گئے دیکھیں بلکل ہی اچھے سے ہمیں کٹ کے دکھاتی ہوں ملکل صحیح سے پک گیا آپ بھی ضرور ٹرائی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ